میری زندگی رہے یا نہ رہے آپ کی زندگی رہے نہ رہے لیکن آپ اگر ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ارادوں کو پورا کرنے والا ہے نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سواب دینے والا ہے آپ نیت کریں انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں تلاوت بھی کریں گے روزہ بھی رکھیں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگیں گے اور اب یہ سے نماز شروع کر دیں آزان سن لینے کے بعد گھر میں نہ بیٹھیں دکان میں نہ بیٹھیں اپنے پریوار کے ساتھ نہ بیٹھا رہے بلکہ خود نماز پڑھنے کے لئے جائیں پریوار اور فیملی کو بھی نماز پڑھائیں کیونکہ مرنے کے بعد آپ کو یہی کام آنے والا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ حب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ حب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق قطع فرما نیک عامل کرنے کی توفیق قطع فرما اور ہمیں دنیا کے اندر صدقہ خیرات کرنے کی توفیق قطع فرما علماء کی اتنی تقریریں ہوتی ہیں جلسے ہوا کرتے ہیں ہر جگہ ہوا کرتے ہیں سننے کے بھیڑ لگی رہتی ہے لیکن میرے بھائیوں چینجنگ نہیں ہے تبدیلی نہیں ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے ایک ریزن ہے جو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آرے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے آج ہم اور آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں آج ہم انسانوں سے ڈر رہے ہیں مولکیوں سے ڈر رہے ہیں پولیس سے ڈر رہے ہیں ابھی کورونا وائرس کے ڈر کی وجہ سے آدمی اپنے گھاروں کے اندر بیٹا رہتا تھا مت نکلنا میرے بیٹے تجھے کورونا وائرس ہو جائے گا تو مر جائے گا میری بیٹی مت نکل گھر سے تجھے کورونا وائرس ہو جائے تو مر جائے گی میرے پیارے ساتھیوں در ہے کورونا ویرس سے مولویوں سے ڈاکٹروں سے پولیس والوں سے ڈر نہیں تو اپنے رب سے ڈر نہیں ہے جو تمام جیسوں کا مالک ہے اس اللہ سے ڈر پیدا کر حضرت معاذ ابن جبل سیما میں کائنات نے فرمایا تھا آئی معاذ ابن جبل اپنے دل کے اندر پیدا کر لے اتق اللہ ہائی سما کنتا آئی میرے آئی میرے صحابی معاذ ابن جبل ابو سر غفاری جب تم کہیں رہنا کسی جگہ رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم نے پیدا کر لیا مسلمانوں زیادہ جلسے میں جاؤ یا نہ جاؤ تقریریں زیادہ سنو یا نہ سنو اگر تم نے ڈر پیدا کر لیا میں یہ چیلنگ کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ تم بازاروں میں رہو گے تب بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرو گے تم گھروں میں تم اپنے کسی جگہ جاؤ پھر بھی تم نظروں کی حفاظت کرو کالج میں جاؤ پھر بھی کرو گے اگر اللہ کا ڈر ہوگا تب کرو گے اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو کر نہیں سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس زندگی میں یہ موقع ملا ہے اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں اگر جانا ہے تو ٹاکو اللہ اللہ کا ڈر پیدا کرو کیونکہ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سب سے اہم اور سب سے پوائنٹ والی چیز یہی ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو وہی زیادہ تر جنت کے اندر جائے گا میرے پیارے ساتھیوں درنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کرتے رہو درنے کا مطلب یہ کہ برائی دیکھو تو فوراں اپنی نظروں سے حفاظت کرو برائی کے قریب مت جاؤ کہیں غلط کام ہو رہا وہاں سے بچنے کی کوشش کرو حرام خوری مت کماؤ رزق حلال کمانے کی کوشش کرو رمضان یا غیر رمضان کے مہینے میں آزان کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکرائے آزان کا جواب دو یعنی اللہ اکبر کہے معزن تو تم بھی اللہ اکبر کہا کرو آزان سن کر کے مسجدوں کے اندر جاؤ یہی تو اللہ کا ڈر ہے قرآن گھر میں تلاوت کرو یہی تو اللہ کا ڈر ہے جہنم اور جنت کا تذکرہ ہو جہنم کا تذکرہ ہو تو رو قبر کا تذکرہ ہو تو رو اللہ سے دعا مانگا کرو میرے بھائیو یہی تو اللہ کا ڈر ہے ایک بغل میں تیرے بغل میں خوبصورت لڑکی رہتی ہے لڑکا رہتا ہے تیری نظر اس کے اوپر جا رہی ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کر اپنے دل کے اندر اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر میرے بھائیو تو اس طریقے کے مناظر بہت سارے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے زینہ کو چھوڑا شراب کو چھوڑا جعویٰ کو چھوڑا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تقویٰ پیدا کریں تب ہمارے دل کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم تیاری کر سکتے ہیں ورنہ ڈر نہیں ہے تو جو چاہیں سو کریں آج ہمارے سماج کے اندر دیکھیں زینہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے شراب کا بول بالا ہے جوہ کا بول بالا ہے آج مار پیٹ سب چالو ہے زبان کے اوپر تو کوئی لگام ہی نہیں ہے اگر کوئی ایک لڑکی کسی کو گالی دے دے تو ایسا لگتا ہے دوسری لڑکی کسی جگہ سے پیجڈی کر کے آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ گالیاں دیتی ہے میرے پیارے ساکھیوں اللہ کے ڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ وجہ ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ آخرت کے تیاری کرنے والا بنا دے اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کے تیاری کرنے والا بنا دے ورنہ مرنے کے بعد کاش 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 کہنا پڑے گا میرے بھائی اور کاش کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس دنیا میں کاش کہلیں گے تو چل جائے گا کیا چل جائے گا جوانے گزر جائے گے تو دوبارہ جوانے نہیں مل سکتی بڑھاپا چلی جانے کے بعد خبر جام میں جانے کے بعد دوبارہ ہمیں بڑھاپا نہیں بچ بنا نہیں ایسی مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی ہے تو میری بہنوں آپ بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرو آپ بھی اپنے آپ کی حفاظت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی سے دنیا میں کرلو جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا جنت میں داخل کر لیا وہی سب سے بڑا کامیاب وہی سب سے بڑا سکسسفل سب سے زیادہ خوشحال اور سب سے زیادہ نعمت والا وہی ہے سب سے زیادہ سکسسفل اور سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے جس نے دنیا میں رہ کے آخرت کو کامیاب کر لیا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا ہمیں اور آپ کو اثبات کیلئے اللہ توفیق دے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت یار کرنے کے توفیق تھا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اپنے حساب سے آگے بڑھا ہے آپ نے ہاں کی دن جنہی کے ساتھ مجیز میں اٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کو بزارے خید دے انشاءاللہ پروگرام کے مطابق اب وہ آپ کے سامنے فضلت الشہد جناب وآلہ جلجز صاحب تشریف لائیں گے اس سے پہلے چند منٹ میں آپ کے پیچھ سے ایک دیوار ہوں خائل ہوں تھوڑی ہی دیر کے بعد مواندلہ صاحب کا جائیں تھوڑے کو مجھے بھی تھوڑا سا پرداشت کرنے جئے